آج سیدھا سوال میں میں بات کرنے والا ہوں ووٹ کی متدان کی ووٹ کی چوٹ کی ووٹ کی طاقت کی آپ کہیں گے بھائی چناہ بھو رہا ہے ووٹ تو ہم سب ڈالتے ہیں تو خاص ووٹ کی بات کیوں کیونکہ ووٹ سے ہی تو سرکار بنتی ہے اور جتنی تعداد میں آپ نکلتے ہیں متدان کتنا ہوتا ہے اس سے ایک بانگی بھی مل جاتی ہے ایک اندازہ بھی لگ جاتا ہے کہ بھائی کس اور ہوا بہتی دکھ رہی ہے جب تال ٹھوکی جا رہی ہے اور چناہوں میں دونوں ہی پکشوں کی طرف سے انڈیا ہو یا انڈیا بی جے پی کہہ رہی ہے اب کی بار چار سو پار وپکش کہہ رہا ہے نہیں بنے گی تیسری بار موڈی سرکار ہماری نئیہ لگنے والی ہے پار تو عام ووٹر کس تعداد میں باہر نکلتا ہے یہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے اور چناہوں آئیوگ اس کی دیکھ ریکھ میں چناہوں ہوتے ہیں وہ ہر چرن کے بعد متدان کے آنکھڑے بھی جاری کرتا ہے اس بار بھی کیے ان نے سپریل کو پہلے چرن کا مددان ہوا ایک سو دو سیٹوں پر آپ نے بٹن دبائے آنکھڑے جاری کیے گئے اور چھبیس اپریل کو دوسرے چرن کا مددان ہوا اٹھاسی سیٹوں پر آپ نے اپنے مت کا اظہار کیا کیا اور آنکھڑے جاری کیے گئے پہلے چرن کے بعد میں نے دو باقاعدہ کارکرم کیے تھے ووٹ پرتیشت کو لے کر ہی اس کا انالیسس کیا تھا وشلیشن کیونکہ چناہوں آئیوگ نے جو آنکھڑے جاری کیے تھے اس کے مطابق ووٹ پرتیشت میں کمی آئی تھی حالکہ چناہوں آئیوگ نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں کہا کہ بمپر ووٹنگ ہوئی ہے بڑی اچھی تعداد میں ووٹنگ ہوئی اب اسے تھوڑا میں کھلونولوجی سمجھاتا ہوں پہلے چرن کی پہلے پھر دوسرے چرن کی پہلے چرن کا مطدان شام پانچ بجے تب جاری تھا لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں 69.7 فیصدی یہ آنکھڑا بتایا گیا پھر شام سات بجے یہ بڑھ کر ساٹھ دشملہ شونی تین فیصدی ہوا رات دس بجے تک یہ ترسٹھ دشملہ سات فیصدی ہو گیا اور بیس اپریل کی صبح یہ 64 فیصدی دو ہزار انیس میں انہتر دشملہ نو چھے فیصدی یعنی کی لگ بگ ستر فیصدی مددان ہوا تھا یعنی کی چھے فیصدی کی گراوٹ یہ کوئی سادھارن گراوٹ نہیں ہوتی اور اسی پر ہم نے کسوٹی پر کسنے کی کوشش کی اس ووٹ پسنٹیج کی کہ بھائی یہ پرو انکمبنسی ہے انٹی انکمبنسی ہے بی جے پی کا ووٹر سست پڑ گیا کیا باہر نہیں نکلا وپکش کا ووٹر کیا بڑھ چڑ کر باہر نکل گیا بی جے پی کا ووٹر مطمئین ہو گیا کی اب کی باہر تو چار سو پار جانے کی کیا ضرورت ہے جیت تو سنسچت ہے یا ان کا پکا ووٹ بینک آ گیا اور وپکش جو تال ٹھوک رہا ہے ناراضگی گصے پریشانی کی جو بات کر رہا ہے بہنگائی بے روزگاری کو بڑا مدہ بنا رہا ہے لوگ نہیں نکلے سکھی کے دو پہلو ہوتے ہیں پھر چھبیس اپریل آئی اور چھبیس اپریل کو شام پانچ بجے بتایا گیا ساٹھ دشملو سات فیزدی ووٹ ہوا ہے شام سات بجے یہ آنکڑا اکسٹھ فیزدی ہو گیا شام نو بجے تک یہ ترسٹھ فیزدی ہو گیا آنکڑا اور دوہزار انیس میں یہ آنکڑا تھا ستر دشملو ایک فیزدی یعنی کی سات فیزدی کی گھراوٹ اور بہت سے جانکاروں نے کہا اس میں بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے ان کے لیے یہ دکت ہو رہی ہے کیا سانسیں اٹک رہی ہیں اب بات آئی گئی ہو گئی ابھی تو تیسرے چرن کے مدان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مدوں پر چرچہ ہونے لگی کہ کل شام دیر شام چناب آئیوگ نے ایک فائنل آکڑا جاری کیا سمجھئے انیس اپریل کو پہلے چرن کا مدان ہوا تیس اپریل کو آخری آکڑا آیا اور یہ آخری آکڑا کہتا ہے کہ پہلے چرن میں چھاسٹھ دشملو ایک فیزدی ووٹ پڑے بیس اپریل کی صبح آٹھ بجے کے آکڑے سے سوا دو فیزدی اور اوپر آکڑا آ گیا اور چار فیزدی سے بھی کم کا انتر رہ گیا دوہزار انیس کے مقابلے اور ساتھی ساتھ آکڑا جاری کیا چھبیس اپریل کا بھی اٹھاسی سیٹوں کا بھی اور اس میں کہا چھاسٹھ دشملو سات فیزدی پونے سڑھ سٹھ فیزدی متدان ہوا ہے تو ساڑھے تین فیزدی سے بھی کم کا انتر رہ گیا دوہزار انیس کے چناف سے اب ایسے میں تو ہمارا سارا وچلیشن ہی آندے مو پڑ گیا وہ تو چلیے پڑتا رہے کوئی آخری نتیجے تو ہم آپ کو بتا نہیں رہے ہیں اس کے لیے تو چار جون کا انتظار کرنا پڑے گا پر اب یہ بڑا پر ہے کچھ اہم سوال سیدھے سیدھے ذہن میں آتے ہیں یہ تو بات ہوئی صرف ایک سو نبے سیٹوں کی اور چرنوں کے حساب سے کرے تو ایک سو دو الگ اٹھاسی الگ چار جون کو پانچ سو تیتالیس سیٹوں کے متوں کی گنتی ہوگی متگنہ ہوگی اور آٹھ نو گھنٹے میں شام تین چار بجے تک نبے فیزدی سے زیادہ سیٹوں پر نتیجے گوشت بھی ہو جائیں گے اور جیت کا سرٹیفیکٹ بھی دے دیا جائے گا ایک دن کے بھی تر دس بارہ گھنٹے کے بھی تر اور یہاں گیارہ دن لگ گئے ووٹ گننے میں کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا چار جون کو تو الگ الگ کھانکوں میں ڈالا جائے گا نا کہ اس نے بی جے پی کو ڈالا اس نے کانگریس کو ڈالا اس نے پھلانے کو ڈالا اس نے دھکڑے کو ڈالا اس نے نردلیے کو ڈالا یا اس نے نوٹا پہ ڈالا اس میں تو وقت لگتا ہے that is a time consuming exercise یہاں تو سیدھے سیدھے گننا تھا بھائی کتنے لوگ آئے ووٹ دینے کے لیے تو گیارہ دن تک جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کا ڈیٹا کہیں سرور میں پروسس ہو رہا تھا بفرنگ چل رہی تھی کیا یہ کونسے سرور ہیں گیارہ دن کا وقت کیسے لگ گیا یہ آزاد بھارت کے چناوی اتیاس میں آج تک ایسا نہیں ہوا اور شو میں آنے سے پہلے میں ورشت پترکار ونود اگنی ہوتری سے چرچہ کر رہا تھا وہ مہمان بھی ہیں آج پینلسٹ ہیں شو میں وہ کہہ رہے ہیں 84 سے میں دیکھ رہا ہوں چناو اور تب تو دیجٹائزیشن کا بھی زمانہ نہیں تھا ای وی ایم نہیں ہوتے تھے تب تو وہ پرچیوں پر چناو بیلٹ پیپر پر چناو تے ہوتا تھا اس کی بھی باقاعدہ گنتی ہو جاتی تھی شام تک بتا دیتا تھا چناو آئے ہو کہ کتنے پرتیشت لوگوں نے ووٹ ڈالا اور یہاں پر صرف پرتیشت بتائی جا رہی ہے فرض کیجئے کسی کنسٹیٹوینسی میں لوگ سباک شیطر میں 18 لاکھ ووٹر ہیں ارے بھائی کتنے آئے ووٹ دینے کے لیے وہ آنکڑا تو بتائیے پرتیشت سے کیا ہے گیارہ دن جب لگا دیئے تو آنکڑا بھی تو بتائیے کہ جی ساٹھ فیز دی ہوا تو دس لاکھ ستر ہزار تین سو بیاسی لوگوں نے ووٹ دیا اور جی بیس اپریل تک ہم بتا رہے تھے کہ دس ہزار دس لاکھ بیس ہزار تین سو تیراثی نے ووٹ ڈالا تھا چناب آئیوگ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی سوالوں کے جواب تو دیئے جانے چاہیے نا کہ گیارہ دن کیوں لگ گئے یا چار دن کیوں لگ گئے چھبیس اپریل کے بعد یا آنکڑا آ گیا دو تین پرسنٹ میں ایسا کیا فرق پڑتا ہے وپکش کیا کھا مکھا بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے بھوال کاٹ رہا ہے اور کیسے کاٹ رہا ہے اس کی بھی ایک بانگی آپ کو دے دو جہرام رمیش مہا سچو ہیں کانگریس پارٹی کے ایک بڑا تفصیل سے ٹویٹ کیا ہے جس کا لبو لباب یہ کہ ای سی آئی متدان کے ترنت بات پہلے کی بات کر رہے ہیں انتم متدان پرتیشت جاری کرتا تھا عام طور پر یہ متدان کے چوبیس گھنٹے کے بیتر جاری ہوتا تھا اور ہوتا تھا یہ بات تو صحیح ہے لیکن ای سی آئی کی ویب سائٹ پر کیول انمانت متدان کے آنکڑے اپلبد ہیں اس دیری کا قارن کیا ہے اور یہ فائنل فگر ہیں کیا یہ بھی نہیں بتایا ہے ابھی چناب آئیوگ نے اگر ہم جہرام رمیش کی مانے ممتاب انرجی کہہ رہی ہیں کہ چناب آئیوگ ووٹنگ پرتیشت کے آنکڑوں میں کیسے بدلاب کر رہا ہے سیدھا ایروپ مڑ رہی ہیں چنتہ ہو رہی ہے پھر انکہ گاندی وادرا کہہ رہی ہیں چناب آئیوگ کو کمزور کیا گیا ہے سرکار سبھی سنسطانوں کو کمزور کر رہی ہے اپنے سوارتھ پر سرکار کا دھیان ہے دیرک او برائن کیا کہہ رہے ہیں راجہ سبہ سانسد ہے ترنمول کانگریس کے کہ چناب کے دو چرن سماپتھ ہونے کے چار دن بعد چناب آئیوگ نے انتم متدان کے آنکڑے جاری کیے پہلے جاری کیے گئے آنکڑوں میں پونے چھے فیزدی کی بڑھوتری کیا یہ سامانیہ ہے مجھے یہاں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور سیتہ رام یہ چوری کہہ رہے ہیں پہلے دو چلنوں کے مدان کا آنکڑا شروعاتی آنکڑوں سے کافی زیادہ ہے ہر ایک سنسدی ایک شیطر میں متداتاؤں کی پوری سنکھیا کیوں نہیں بتائی جاتی یہی سوال میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا نتیجوں میں ہیر پھیر کی آشنکہ بنی ہوئی ہے اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ کہ ارے یہ وپکش تو کسیانی بلی کھمبا نوچے والا حال ہے ان کا ہار مو باہے سامنے کھڑی ہے تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں پہلے ای وی ایم پر سوال تھے اسے تو خارج کر دیا کہ سو فیزدی ملان ہونا چاہیے ای وی ایم مشینوں کا اور بی وی پیٹ کا خارج کر دیا سپریم کورٹ نے حالانکہ اب سٹور میں رکھی جائیں گی ساتھ دن میں پھر سے ان کی متگنہ یا ملان کرایا جا سکتا ہے کچھ سیوگارز رکھے ہیں سپریم کورٹ نے پر اتنا لمبا سمیں کیوں لگتا ہے اور پھر سوال تو چناب آئیوگ پر اٹھنے لگ جاتے ہیں اور چناب آئیوگ پر سوالوں کا سلسلہ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چناب آئیوگ نو مارچ کو تین سدسیہ آئیوگ ہیں ایک ہی سدسیہ ایک مکھے چناب آئیوگ تھی رہ گئے تھے کیونکہ ارن گویل نے نو مارچ کو اسطیفہ دے دیا ایک پد پہلے ہی کھالی پڑا تھا تب یہ سوال اٹھے تھے ایک ہی وقتی کیسے کروائے گا چناب اور نیوکتی ہوئی دو چناب آئیوگتوں کی پندرہ مارچ کو گینیش کمار اور سکبیر سنگھ سندھو کو چناب آئیوگت منایا گیا اور سولہ مارچ کو ہی چنابوں کی گھوشنہ کر دی گئی تو ان سوالوں کے جواب کون دے گا اور یہ کیا چناب آئیوگ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیوں وہ ایک پریس کانفرنس کرے تمام ان سوالوں کے جواب دے سیزرز وائف شوڈ نوٹ اونلی بی اباب سسپیشن بٹ شوڈ آلسو بی سین ٹو بی اباب سسپیشن یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور دوسرے فیز کا آکڑا کیسے بدلہ ہے اس کی بھی ایک بانگی دے دوں چھبیس اپریل شام سات بجے اتر پردیش کے لیے آکڑا دیا گیا چوون دشملہ آرز دو فیز دی فائنل آکڑا آیا ہے پچپن دشملہ ایک نو فیز دی آپ کہیں گے یہ تو کوئی زیادہ فرق نہیں آیا بات بالکل آپ کی درست ہے لیکن بیہار چوون دشملہ نو فیز دی سے بڑھ کر آکڑا ہو گیا انسٹ دشملہ چار پانچ فیز دی ساڑھے چار فیز دی کا اضافہ مہراشتر چوون دشملہ تین چار فیز دی کا آکڑا دیا گیا ٹینٹیٹیو تھا آدھا پونہ پرسنٹ ایک پرسنٹ بڑھ جاتا ہے ڈیل بڑھ جائے بڑھتا ہے ساڑھے آٹھ فیز دی مہراشتر انڈیے اور انڈیا میں وہاں کانٹے کی تک کر بتائی جا رہی ہے پسچم بنگال میں یہ آکڑا اکتر دشملہ آٹھ چار فیز دی سے بڑھ کر چھہتر دشملہ نو آٹھ فیز دی پانچ فیز دی سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے یہ آکڑا ایسے میں آج کا سیدھا سوال کم متدان زیادہ متدان پہلے کم اب زیادہ ہو گیا کیا وجہ ہے کیوں گھمہ سان اور ووٹنگ پرسنٹ پر بوال چناو آئیوگ پر سوال اور ان کے جواب کیا ہمیں کبھی ملیں گے چرچہ میں میرے ساتھ دیش کے دو سب سے بڑے چناوی وچھلی شک ورش پترکار اور چناو آئیوگ کے جوائن ڈیریکٹر رہ چکے ان ہستیوں کو میں نے نیوتا دیا ہے کوئی راجنیتک دل کا کوئی نمائن دل نہیں پھر وہی مین میں ایک ہونے لگے گا میرے ساتھ یہ شون دیش مکھ ہیں سی ووٹر کے سروے ہمارے لیے سروے کرتے ہیں لگتار سی ایس ڈی ایس سے جڑے ہیں ایک اور دیش کے بڑے چناوی وچھلی شک پروفیسر سنجے کمار محمد امین ڈاکٹر محمد امین جوائن ڈیریکٹر رہ چکے ہیں ای سی آئی کے ورشت پترکار ان کا میں نے ذکر کیا اپنے شروعاتی سمبودن میں ونود اگنی ہوتری اور پربو چاولہ کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں اور پربو آدھ سیدھا سوال میں آپ سے کری رہا ہوں آپ سیدھی بات بھی کرتے آئے ہیں یہ جو کرونولوجی سامنے دکھ رہی ہے کم متدان سے زیادہ متدان پر یکا یک آنکڑا آنے لگتا ہے پانچ چھے فیزدی کا فرق وہ گھٹ کر تین فیزدی پر سمٹ جاتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے سندیپ آپ نے سیدھا سوال کیا اس کا جواب تو ٹیڑا دینا پڑے گا میرے کو کہ سیدھا سوال سے کہا سیدھا جواب اس میں لکھائی دیتا کہ یہ پہلی بار دیکھا میں نے بھی گیارہ چناؤکار کیے ہیں اور ایسی بھی کہے جب پرچیاں بنتی ہیں ہوتا کیا ہے نارمالی کی پرچیاں ہر کینڈٹ کے پاس لسٹ ہوتی ہے کتنے ووڈ پڑے اس کے بعد سائن ہوتا ہے سارے ایجنٹ جو آپ نے سائن کرتے تھے اس وقت کی اتنی ٹوٹر پوٹ ہوئے اور شام تک پتہ لگ جاتا تھا ہر پارٹی کو پتہ تھا کاریلے کے اندر ہر پولی بوس پر کتنے ووڈ پڑے ہیں شام تک پتہ لگ جاتا تھا یہ سرسر سے دیکھ رہا ہوں میں یہ پہلی بار لگتا ہے کہ جو تکنالوجی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے جتنی تکنالوجی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنی ہماری سپیڈ جو اڑا گھوڑے سے بھی کم ہوتی چاہی ہے نہیں وہ سرور میں کئی بفرنگ ہو رہی ہے سرور میں اٹک گیا تھا نہیں سرور میں اٹک گیا تھا اس کا ہوں تکنالوجی خریدی گئی ہے وہاں پر کوئی ارہ بھر ہی ہوئی ہوگی سوال تو یہ ہے کہ سرور جتنا بڑا الیکشن کرانے جا رہے ہیں جس کے دیش کی دیموکریسی کی کریڈیبیلٹی ڈیبینڈ کرتی ہے الیکشن کمیشن دیش کی دیموکریسی کی کریڈیبیلٹی کے اوپر چوٹ پیٹا رہا ہے یہ ہمارے دیش کو بدنام کرنے کی ساجی الیکشن کمیشن خود کرنے جا رہا ہے لوگ تو پارٹی کو کہیں گے رولنگ پارٹی کو کہیں گے پرند تو میرے کو لگتا ہے جس طرح کہ افساد دو دن کے پہلے اپوائنٹ کیے گئے الیکشن کمیشن اس طرح کی ڈیٹا دیتا ہے جس میں چھے چھے پرسنٹ آٹھ آٹھ پرسنٹ کا فرق نکلتا ہے تو یہ لگتا کہ کینڈیٹس کے بعد ضرور بہت تیکھی بات کر رہے ہیں سیدھی بات بھی کر رہے ہیں تیکھی بات بھی کر رہے ہیں چناب آئیوگ کو کیا پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے گیارہ دن بعد آپ آکڑے جاری کر رہے ہیں بھائی کیوں کیا کہاں یہ ہوا یہ آکڑے اتنی دیر بعد اپ ڈیٹ کیوں ہو رہے ہیں یہ تو بتانا چاہیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کی نہیں چناب آئیوگ کی پریس کانفرنس نہیں کریں کہ ہم سے کم پریس ریلیس اور شام کو دے دنی چاہینا ہے کہ ایک دن کے بعد چوبیس انٹی کے بعد میں جو پہلے سوال اٹھا رہا تھا کیسی آئی کہ ہم سے اتنے سینئر آئے اس آفیسر ہے تین کے تین ان کو لگتا نہیں ہے کہ ان کے جت طرح سے کام کر رہے ہیں اس سے دیشی کتنی بدنامی ہو سکتی ہے اس سے یہ بھی کریڈیبلٹی جو خراب کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جب سب کو پتا ہے کہ پرائیم سے بہت پاپولر ہیں ان کی مجورٹی میں کوئی شک نہیں ہے ایسا ایک وشواس کرتے ہیں لوگ کے دو یہ لوگ الیکشن کے مادیم سے الیکشن کمیشن کے مادیم سے ایک کوششن مارک کیوں اٹھا دیتے ہیں کہ ہم پرسنج بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ کسی پارٹی کو ہم نے پیور کرنا ہے الیکشن کمیشن نے پہلی بار ایسا کیا ہے میرے سیاست میں چار پیتالیس سال سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے الیکٹرونک ٹکنالوجی ہزاروں کروڑ پہ خرچ کیا گیا الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے کہ ان کو ہرچیں ایک ہی فیسیلٹی دی گئی ہیں اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں بتاستی کہ ووٹ کتنا ہوا جیسے آپ نے کہا پرسنٹیج ڈال دی ووٹنگ نہیں ڈالی ہر کانسٹیونسی میں کتنی ہوگی ایک ووٹنگ جب آپ نے پرسنٹیج نکالی ہے تو ووٹ کو ایڈ کیا ہوا تب ہی نکالی ہوگی اور یہ تو یہ تو فائنل ہے یا سماجوادی کو یا آر جے ڈی کو یا جے ڈی او کو اس میں تو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے میں پوری گنتی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور سرٹیفیکٹ بھی دے دیے جاتے ہیں یہاں کتنوں نے ووٹ ڈالا اس کی پرتیشتی بتانے میں گیارہ دن لگ گئے سندیپ میں پہ بتاؤں اگر کانسٹیجنسی بھائی دیکھیں پولیں بوٹ ہو آئے جب وی پی جب ختم ہوا ہوگا تو اس کے اوپر سیل لگائی گئی ہوگی نمبر چڑھے ہوں گے اتنے ووٹ پڑے ہیں تو وہ بدلتے ہونی ساتھ بات میں کیسے انہوں نے کیا ہے وہاں سے ڈیٹا بات میں کیا آیا یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ اگر کینڈیڈیٹس نے ایڈیڈنٹس اس نے وہاں پر سیل لگائی ہے کہ اتنے ووٹ پرسنٹ ہوئے وہاں پر اس بار شاید کانگریس پارٹی نے سپیشل دنسٹرکشن دی تھی کہ جب تک آپ پیکٹ نہیں کرا لیں گے اپنے سامنے مشین کو وہاں سے چھوڑ کے مجھ جانا تو جی نمبر او ووٹ سپورڈ کے اوپر ہر کینڈیٹ کے سائن ہوں گے جب کاؤنٹنگ شروع ہوگیا ان سے میچ کیا جائے گا میں کہ زمدشن کر رہا ہوں تب کیا ہوگا میرے کو لگتا ہے کہ اس دن کیاوس بھی ہو سکتا ہے پرنسو سوال یہ ہے ٹکنالوجی آپ کے پاس ہے آپ لیٹ کرنے کی وجہ پتا رہے ہیں کہ ہمارے وفرنگ نہیں ہو رہی تھی یہ ٹکنالوجی کا ایرر ہوتا ہے تو میں تنس کا سراہ آتا ہے تو کاؤنٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے پھر تو کاؤنٹنگ میں بھی مطلب کاؤنٹنگ کے نتیجے بیس دن ابھی ولمب ہوتا ہے یا گیارہ دن کا ولمب ہوتا ہے آخری آنکھڑ آنے میں سندیپ میں نے اتنے الیکشن دیکھیں تین دن بعد آ جاتے تھے الیکشن جب ایک ہی بھیج میں الیکشن ہوتا تھا سوال یہ ہے کہ اس ای سی آئے کی جو ایمیج بنی تھی ساڑے ورلڈ بائیڈ کتنی بڑی ڈیموکریسی کے اندر جس کے اندر لگبر سوک روڈ ووٹ پڑتے ہیں وہاں پر الیکشن کرانے کے لیے اتنی اچھی مشینریہ ہمارے پاس ہے اس الیکشن کمیشن نے پہلی بار اس پر کوششن مٹاک اٹھا دیا ہے کہ یہ کئی ایک لیکشن کرا سکتے ہیں کی نہیں کرا سکتے ہیں آپ کاؤنٹنگ کی بات کر رہے میں کہتا ہے آپ رزلٹ دیکلیر دس گھنٹے پہ کر دیں گے اگر یہی کارنہ رہا اس دن کئی جھگڑے ہوں گے ہر پارٹی کے لوگ لڑیں گے اس دن تو یہ مطلب سوالوں کے گہرے میں اور ان سوالوں پر بوال بھی ہوگا یشون دیشموک اب ہم نے بیس اور اکیس کو بھی کارکرم کیا ستائیس اور اٹھائیس اپریل کو بھی دونوں چلنوں کے بعد دو دن ہم نے انالیسس کیا تھا بھئی پانچ فیزدی کم مددان ہوا یا سات فیزدی کئی جگہ پر اتر پردیش میں آٹھ آٹھ فیزدی تک کم مددان ہوا تھا تو ہمارا وشلیشن تو سارا دھرہ کا دھرہ رہ گیا اگر یہ آکڑا سات فیزدی آٹھ فیزدی چھے فیزدی سے گھٹ کر ساڑھے تین فیزدی پر آ جاتا ہے تو مددان پرتیشت کو لے کر ووٹر کا رجحان اس کا آکھلن وہ تو سارا خارج ہو گیا صدیب کچھ بھی چیزیں خارج کرنے سے پہلے جتنے سوال الیکشن کمیشن سے کرنے چاہیے اتنے ضرور کرنے چاہیے لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی یاد دھیان رکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ ایسا ہوا ہے جو پہلے کی کسی پریپارٹی سے کچھ الگ ہوا ہے میں ابھی آکڑے دیکھ رہا تھا تلنگانہ ویدان سوا چناؤ چناؤ آئیو کے سات بجے کے انوان سے فائنل آکڑے جو ٹرناؤٹ کے تھے وہ تین فیزدی زیادہ تھے کانگریس کی سرکار بنی گیارہ دن کا ویدان سوا چناؤ چناؤ نہیں نہیں یشواند گیارہ دن کا ویلنب ہوا تھا کیا وہاں پر بوٹنگ میں اور فائنل والے میں جتنے پہلے فیز کے اور لاسٹ فیز میں سے جو بھی چھے یا سات دن کا جو بھی ویلنب ہوا ہوگا ہوا ہوا اتنا میں آپ کو کیول پہلے جو جو پہلے دن چناؤ کے بعد کا انیشیل جو ووٹنگ ٹرناؤٹ ہے جو الیکشن کمیشن نے بتایا اور جو فائنل ٹرناؤٹ ریپورٹڈ تھا اس میں تین فیزدی کا انتر تھا تلنگانہ میں تین فیزدی کا انتر تھا کرناٹک میں چار فیزدی کا انتر تھا بنگال میں میں یہ راجے خاص طور پہ اس لے گنا رہا ہوں کیونکہ ان سارے راجوں میں بلکل واجب بات کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل واجب بات کہہ رہے ہیں یشونت پر وہ آنکڑے انیس تاریخ کا ہے تو بیس کو یا اکیس کو آ جائے گا ہم نے بیس کے بعد اکیس کو بھی کارکرم اس لیے کیا تھا کہ بھئی اور زیادہ کانکریٹائز ہو جائیں گی فگرز پر گیارہ دن کا ولم سیکنڈ فیز کا جو آنکڑا تھا وہ شاید دوسرے دن انہوں نے دے دیا پہلے فیز کے آنکڑے میں کیوں دے رہی ہوئی ہے کیا دے رہی ہوئی ہے اس کا جواب ان کو دینا چاہیے میں اس سے منع نہیں کرنا ہوں لیکن کیول یہ ہے کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایپل ٹو ایپل اورنج ٹو اورنج جو نہیں بطنگر نہ بنائے بطنگر بنانے کی بات نہیں ہے جو واجب سوال ہے وہ سوال کیے جانے چاہیے جیسے پربو جی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس میں ٹیکنالوجی اتنی ہے اس ٹیکنالوجی میں اگر ساری چیزیں آتی ہیں تو اس کا واجب جواب دینا چاہیے لیکن ساتھ میں بطنگر بنانے کے علاوہ جو پروسس ہے وہ بھی سب پس ہم نے پورے کھل کے بتا لی چاہیے نہیں نہیں اس میں ایک اور چیز ہے جو میں نے آپ سے دونوں دفعہ پوچھی دونوں چلانوں کے چناف کے بعد کیونکہ جو ہم نے فائنل پول کیا تھا چودہ پندرہ سولہ اپریل کو اس میں جو آنکڑے آئے اس میں مسلن مہراشت جہاں پر آٹھ فیزدی کا فائنل فگر میں جمپ دکھائی دے رہا ہے چناف آئیوں کے آنکڑے میں آپ نے 48 سیٹوں میں سے 28 سیٹیں ایسی بتائی جن میں سے پندرہ تھی ڈیڈ ہیٹ یعنی کی ایک فیزدی سے کم پر چناوی نتیجے تیہ ہوں گے تیرہ تھے کلوز کانٹیسک یعنی کی تین فیزدی کے انتر میں یا اس سے کم کے انتر میں چناوی نتیجے تیہ ہو جائیں گے اتر پدیش کے لیے بھی لگ بگ 20 سیٹیں ایسی ہیں جو بہت ہی کڑا مقابلہ ہے دو تین فیزدی کے بیچ اس انتر میں ہو جائے گا یہاں انتر ہی یا ووٹ پرتیشت تین فیزدی بڑھ جائے تو یہ آنکڑا تو پار یہ ڈیفرنس تو پاٹ لیا جاتا ہے اب اتنا انتر لگ نہیں رہا ہے اتر پدیش میں جیسے آپ دکھا رہے ہیں دشملہ تین پرسنگ کا انتر دکھائی دے رہا ہے مہاراست کا انتر ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن پشم منگال میں یا اتر پدیش میں اتنا بڑا انتر نہیں ہے دیکھیں میں جیسے کہتا ہے نا ڈیویلز ایڈوکیٹ پلے کرنا میں وہ کوشش نہیں کر رہا ہوں سندیب میں کیول اس بات کا پریاز کرنا ہوں جاننے کے لیے کی پہلے جتنی بھی چناؤ آئیوک کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا اس میں اور ابھی میں کچھ انتر آیا ہے کیا ان کے ریپورٹنگ کا جو طریقہ تھا اس میں اور ابھی میں کوئی انتر آیا ہے کیا وہ دیکھنے کے بعد میں جہاں پر بھی جیسے گیارہ دن کا انتر گیارہ دن کا جو فائنل ریٹ آنا وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن جو انتر آ رہا ہے کیا واسطہ میں اتنا بڑا انتر ہے یہ بھی جاننا اتنا ہی آوشک ہے اور الیکشن آپ نے ٹکنالوجی کا حوالہ بھی دیا سنجھے اب مجھے تھوڑا یہ سمجھائیے درشکوں کو بھی یہ سمجھائیے پانچ سو تیتالیس سیٹو کی متگنہ ہوگی چار جون کو شام تک آنکڑے آ جائیں گی ایسا کبھی ہوا ہے کی بھئی چناوی نتیجے نا ابھی یہ ٹینٹیٹیو فگر ہے اصل آنکڑا ہم دو تین دن بعد یا چار دن بعد یا دیارہ دن بعد دیں گے تب جیت کا سرٹیفیکٹ دیا جائے گا بھئی آنکڑا ہے ٹکنالوجی ہے جب آٹھ دس گھنٹے میں آپ ہار اور جیت تے کر سکتے ہیں تو دس گھنٹے میں بارہ گھنٹے میں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پانچ بجے ٹینٹیٹیو فگر آئے گی سات بجے بھی آئے گی کیونکہ لائنے بھی لگی ہوتی ہے چھ بجے تک بھی مددان ہو رہا تھا بہت سی جگہ ہے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں تو وہ سات بھی بج گئے کہیں ساڑھے سات بج گئے تو دس بجے بتا دو بھائی آنکڑا یا صبح آٹھ بجے بتا دو گیارہ دن بعد کیوں بتاؤگی پھر تو چناوی نتیجے یہ آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے میں کیسے آ جاتے ہیں سندیپ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ ایک پرویزنل فگر آتا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پانچ بجے سات بجے تک مددان ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی تو نو دس بجے تک مددان ہوتا رہتا ہے بہت کم لیکن ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو ہم اگر یہ اگر ہم یہ اپیکشہ نہ کریں کہ مددان کا پرتیشت اسی دن یا اسی رات مل جائے کم سے کم یہ تو اپیکشہ رہے گی کہ اگلے دن ہو جائے اور یہ جو 11 دن والی بات ہے وہ بہت دویدہ والی بات ہے بہت اچمبیت کرنے والی بات ہے اور جس کو کہتے ہیں پچ نہیں رہی ہے بات کی ایسا کیا ہوا کہ آپ یہ 11 دن کے بعد آپ ووٹنگ ٹرناؤٹ کے پرسنٹیج دے رہے ہیں اور دوسری بات ہر بوت پر یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر 1217 ووٹر ہیں یہاں 1000 ووٹر ہیں یہاں 1650 ووٹر ہیں اور گنتی کیسے ہوتی ہے بھائی 1650 ووٹر تھے ووڈ دینے والے آئے 712 ادھارن کے طور پر اور ہر بوت پر اس کی گنتی ہوتی ہے اور وہی آنکڑوں وہی نمبرز کو جوڑا جاتا ہے اور اس سے پرسنٹیج نکلتا ہے لیکن پرسنٹیج آپ بینا نمبرز کے کیسے arrive کریں گی کہ آپ نمبر دینے کی ستھی میں نہیں ہے لیکن سیدھا پرسنٹیج دینے کی ستھی میں ہے بھائی نمبر تو پتا ہوں گے نا جو پربو بھی کہہ رہے تھے ایوی ایم جب وہ سیل کی جائے گی تو باقاعدہ یہ تو ہوگا اس ایوی ایم میں کتنے ووٹ کتنے مت کپچر ہوئے ہیں یہ تو آنکڑا ہوگا نا اس آنکڑے کو ہی تو جوڑنا ہی تو ہے بلکل نہیں نہیں بلکل یہ تو بہت بیسک ہے کہ صرف پرسنٹیج میں نہیں اس کے ایکچول جو نمبر سے اس پر تو بات ہونی ہی چاہیے اگر نہیں بات ہوگی تو کیسے پتا چلے گا مت کتنے پڑے اور پرسنٹیج arrive ہی کیا جاتا ہے ایکچول نمبر سے تو اس کے بینا تو بلکل مطلب آدھا آدھورہ لگتا ہے اور اور نشچت روپ سے بھرمیت کرنے والا یا چونکانے والا یا آپ یوں کہیں سندے پیدا کرنے والی ستھی ہے اور یہاں پر اگر ہم راجیوار بھی ان آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو اترپدیج جیسا یشونت نے بلکل صحیح کا وہاں زیادہ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ دوسرے چرن کے لیے زیادہ لاغو ہوتا ہے پہلے چرن کے لیے کم اور پہلے چرن میں بھی اگر میں مائکرو ڈیٹیلنگ میں بھی جاؤں تو باگپت سیٹ 23000 کے انتر پر تیہ ہو گئی تھی 6000 پر مزفرنگر ہو گئی تھی 1415 سیٹوں پر ووٹوں سے میرٹ کی سیٹ تیہ ہو گئی تھی تو جو آپ کہہ رہے تھے جب آپ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں تو بھائی باقاعدہ یہ تو بتا دو کہ دراصل ٹینٹیٹیو فگر میں کتنے ووٹروں نے مددان کیا تھا ان کی سنکھیا اور اب سنکھیا کتنی ہو گئی ہے یہی تو بیسیک گنیت ہی بیسیک ہے سندیپ کی ایکچول نمبر سے ہی پرسنٹیج نکلے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 100 روپے میں آپ نے 70 روپے خرج کیے تو نیچرل ہے 100 اور 70 کا پرسنٹیج نکل رہا کہ بھائی یہ 70 پرسنٹ ہے بینا اُس ایکچول نمبر کے پرسنٹیج ہم ایرائیو کریں نہیں سکتے تو نشتیت روپ سے الیکشن کمیشن کے پاس یہ آنکڑے ہونے چاہیے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ ترپن پرتیشت مددان ہوا تو یہ تو بتائیں اس کنسٹیونسی میں کتنے مدداتا تھے اور کتنے مدداتا بول دینے کے لیے آئے کنسٹیونسی وائز بھی وہ وستر جانکاری کیا چناب آئیوں کو اپنی سائٹ پر نہیں دینی چاہیے یہ بہت بیسیک ہے اس کے بارے میں تو کوئی چرچہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دینی چاہیے کی نہیں چاہیے یہ تو بتانا آنیوارے ہے نہیں بتا رہے ہیں نا اور اسی میں آپ دیکھیں بیہار میں پانچ فیزدی آپ آتے ہیں بیہار سے پانچ فیزدی ٹینکیٹی فگر سے آنکڑا بڑھ جاتا ہے مہاراشتر میں تو یہ لگ بھگ آٹھ فیزدی ہے پسچم بنگال میں بھی یہ پانچ فیزدی سے زیادہ ہے یہ تین فیزدی والی بات نہیں ہے جو یہ شونت کہہ رہے تھے نہیں آپ سندی اور یہ سونگ سٹیٹس ہیں بیہار اور مہاراشترہ سونگ سٹیٹس میں آتے ہیں آپ ہی کا آقلن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سونگ سٹیٹس ہیں نہیں سندیپ آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سارے انفورمیشن جو ہے ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے آپ نے جس بات کا ذکر کیا نہیں بتا رہے ہیں مجھے کم سے کم آٹھ دس پترکاروں نے کل شام سے فون کیا اور وہ یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ بتا نہیں رہے تو میں نے کہا جب آپ کو نہیں بتاتے تو میری کیا ہستی ہے کہ مجھے بتائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اکباروں نے سٹوریز بھی کی ہے اس پر کہ بتانے سے کوئی فون نے اٹھا رہا بتایا نہیں جا رہا ہے محمد دمین صاحب یہ گیارہ دن بعد آنکڑے آتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی فائنل ہے کی نہیں اور ان کی تفصیل ان کی ڈیٹیلنگ نہیں بتائی جاتی کیوں دیکھیں اس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اندر ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز ہیں پرنسپل سیکریٹیز ہیں ڈی سیز ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس بات کو سائٹ پہ ڈالیں ان کی الگ الگ ڈیپارٹمنٹس ہیں کوئی ایویم دیکھتا ہے تو کوئی ووٹر لیسٹ کا دیکھتا ہے پورے دیش کا کوئی دیکھتا ہے اس طرح کے آکڑوں کا اس میں ہمارے پر ڈیریکٹر پی آئی بی کے بھی ڈیریکٹر ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے تو اگر اس طرح سے پترکار گن پوچھ رہے ہیں تو ان کو اس بات باتانا چاہیے تابجنگ کی بات ہے یہ آپ بھی حیران ہوئے اس سے مطلب گیارہ دن باد آنکڑا دے رہے ہیں اور وہ بھی ووٹ پرتیشت پوری سنکھیا نہیں بتا رہے ہیں کیوں نہیں بتا رہا چناؤ آئی ایسا کونسرشیٹ سیکریٹ ہے سندیب جی اگر اس طرح کی بات ہے تو اگر لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا تو اچھا نہیں ہے دیش میں اور چناؤ آئیوکی اپنی چھوی ہے ان کا اپنا کلیر کام کرنے کا طریقہ ہے بیمانی تو کہیں اس طرح پہ ہو نہیں سکتی لیکن کسی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کو آگے آگے بتا دینا چاہیے ان کی افسروں کو بریفنگ کر دینا چاہیے یا پریس نوٹ دے دینا چاہیے کیوں ڈیلے ہوا ہے لیکن آپ کو یہ بھی میں اشور کر سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو چناؤ کرانے کا طریقہ ہے اس میں میں نے بھی کرایا ہے ایسا نہیں کہ الیکشن کاؤنٹنگ بھی کرایا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کبھی کبھی پیپر جو ڈالے جاتے ہیں کئی کئی سیٹ ہوتے ہیں پیپرز کے ان کو پراپر دیکھنا دیکھنے کے بعد اس کو اسی کے بعد تو سیر ہوتی ہے ایوی ایم کی مشیل جی 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 اور اسی وقت سارے پارٹی کے جو لیڈران کے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے سیگنیچر ہوتے ہیں ان کے سامنے ویڈیو گریفی ہوتی ہے جس روم میں رکھا جاتا ہے سٹرانگ روم میں وہاں بھی لے جائے جاتے ہیں یہ لوگ دیکھ لیجئے آپ کی مشینے رکھیں ہیں اس کے بعد باہر لکھ لکھتا ہے وہ گنتی ایک دو دن میں ہی دو دن بھی مان لو دو دن میں کیوں نہیں آئی ونوہ دگنی اتری وہ دو دن میں کیوں نہیں آئی وہ لوسکن ٹرانسلیشن وہ کہیں ہی نہیں بیچ میں ہی پھنس گئی سوئیں دیکھیں میں جو کہنا چاہتا تو لگ وقت ساری باتیں ہمارے پور وقتہوں نے کہیں ہیں تو میں ان کو دو راؤں گا نہیں ایک بات سمجھئے جس جن پرتنیت قانون کے انترگت چناؤ آئیو کو ادھکار ہے چناؤ کرانے کا اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ چناؤ فری اینڈ فیر اینڈ ٹرانسپرنٹ ہونا نہیں چاہیے یہ ہوتا دکھنا بھی چاہیے ٹرانسپرنٹ مطلب یہ ہی ہے پار درشتہ فری اینڈ فیر ٹرانسپرنٹ تو یہ چناؤ آئیو اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے تیہاس میں ہمارے موجودہ چناؤ مکھ چناؤ آئیو جی کو یاد کیا جائے گا کہ سب سے لنبا چناؤ کروانے کا عوض ہی اور سب سے جیادہ لنبے سمیہ بعد فائنل ڈیٹر ریلیز کرنا گیارہ دن بعد مجھے اپنی یاد داشت میں نہیں لگتا ہے کہ کوئی اتنا لنبا سمیہ لگاؤ کبھی ہم چورہ سی سے میں بھی چناؤ دیکھ رہا ہوں سرسٹ سے پربو دیکھ رہے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ اتنا سمیہ کبھی لگاؤ اور اس جمانے کی بات ہے جب لالٹین میں بوٹنگ ہوتی تھی پربو کے جمانے میں تو لالٹین میں بوٹنگ ہوتی تھی پیٹرومیکس لگا کر کے اس سمیہ بھی جو ہے اور پورا کاغش پتر حساب کتاب لے کر کے بھرا جاتا تھا اور اس کے بعد بیلٹ سیل ہوتے تھے باکس اور تب بھی چوبیس گھنٹے یا دوسرے دن تیسرے دن سارے آکھرے فائنل سامنے آ جاتے تھے اب ڈیجیٹل انڈیا ہے اتنا زبردست ٹکنلوجی کا ہم دنیا بھر میں کہتے ہیں بھارت جو ہے سب سے زیادہ ڈیجیٹلائز کنٹری ہو گیا ہے ہر چیز میں ڈیجیٹل پیمنٹ اس میں تب اتنا سمجھ لگ رہا ہای ایمیل اور یہ اتنے سنچار کی سادھان ہے اور وہی ہے لمبا چناؤ کرانے کا نتیجوں میں سمجھ نہیں لگتا نتیجے تو گیارہ بہت تک چناؤ آئیو سامنے آنا چاہیے سوالوں کے جواب دینے چاہیے بلکل آنا چاہیے چناؤ آئیو کو سامنے تب ہی اس کی نشپکشتہ ہے اس کی ساکھ ہے وہ بنی رہے گی کہ باقیدہ چناؤ آئیو کوئی ورشت اتھکاری آئیں پرس کانفرنس کریں مکھے چناؤ آئیو کیوں نہیں مکھے چناؤ آئیو آئیو تو آجائے مدب میں تو گھنٹے سے لمبی پریس کانفرنس کی تیسولہ مارچ کو جب چناؤ کی میں کوئی کسی وہ نہیں کر رہا ہوں جیسا بھی امین صاحب نے کہا کوئی تین چناؤ آئیو چناؤ آئیو یا کوئی چناؤ آئیو آئیو اور اس کے بعد وہ پورے ڈیٹا کہ بھئی اتنے ٹوٹل ووٹس پار تھے اس میں اتنے پڑے چناؤ آئیو کی نشپکشتہ اس کی ساکھ کا بھی سوال ہے اور چناؤ کی پاردرشتہ کا بھی سوال ہے جو شبد ابھی ونود اگنی ہوتری نے استعمال کیا بھئی ڈیٹا بڑھ جاتے ہیں جیسا سب یشون دیش مک کہہ رہے تھے لیکن گیارہ دن کا ولم کیوں اور صرف پرتیشت کیوں باقاعدہ سنکھیا بھی بتا دیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے چناؤ آئیو ان سارے سوالوں کے جواب دے دیں کیونکہ جنتہ جناردن جہاں ووٹ ڈال رہی ہے وہیں گنا جا رہا ہے کہ نہیں یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کسی بھی لوکتنت کے جیونت ہونے کا یہ پریچے بھی ہوتا ہے